یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں جیسے ہندو پریوار ہیں اس میں بیٹا بیٹی کا سامان ادھکار یہ کہا جا رہا ہے مسلم پریواروں میں جو اس میں مسلم پریواروں میں ایک چیز کہی جا رہی ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ اگر گھر میں سپوز کریے کہ کسی پتا کی مرتی ہو جاتی ہے اور گھر میں بیٹا نہیں ہے تو بیٹی کو ادھکار نہیں ملے گا وہ چاچا کی طرف جائے گا کیا یہ بات سہی ہے وہی تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ چاچا کی بھی ذمہ داری اس کے بھائی کی اولاد پر آتی ہے نہیں لیکن اگر گھر میں بیٹا نہیں ہے تو بیٹی کو نہیں ملے گا کیا یہ بات سہی ہے نہیں بیٹی کو ملتا ہے نہیں ملنے کا نہیں ہے اس حصہ ملتا ہے مگر چاچا کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان آرفنز کا ذمہ داری حاصل کرے جب وہ ان پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو پڑھائے لکھائے ان کو عزت کی زندگی گزارے ان کی شادی کروائے اور جب اس لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے شہر کی ذمہ داری ہوتی ہے دیکھیں تھیورٹیکل تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے لیکن کیا پریکٹیکلی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ بیٹی کے اوپر جانا چاہیے جو ہیر ہے وہ بیٹی بننا چاہیے نہیں سر دیکھئے اس پرابلم یہ ہے کہ آپ ہندوئزم کے بارے میں آپ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس رائٹ ٹو ویل ہے بچی کی شادی ہوتی کنیادان کر دیے جہز دے دیے جہز جاتا ہے دولے کو رائٹ ٹو ویل ہندوئزم میں میں کئی کیسے جانتا ہوں میرے دوستوں میں باپ نے اپنی پوری جائداد بیٹے کے نام پہ کر دی اسلام میں اگر جعبید انساری رائٹ ٹو ویل کرنا بھی چاہ رہے ہے تو نوٹ مور دین ون تھرڈ نوٹ مور دین ون تھرڈ وہ اختیار ہی نہیں ہے لیکن کیا بی جے پی ویل پاور نکالنا چاہ رہی ہے اچھا تم مجھے بات بتائیے ایک اور اس سے ملتا جلتا سوال ہے کیا بھارت میں لڑکیوں کی شادی کی عمر فکس نہیں ہونی چاہیے اب اس کا پھر فس گئے آپ یا یا بٹی ہی شادی کی عمر آپ پھر فس گئے اچھا دونوں بھی سوال جواب دیتا ہوں آپ ٹھیک ہے دیکھئے ہندو دھرم کے لحاظ سے آپ شادی اٹھارہ سال میں لڑکی کرنا ہے اس سے پہلے نہیں کر سکتے آپ نے خانون بنا دیا مگر آپ نے کیا کہا ہوا لفظے وائٹ کہا ماریج is وائٹ ماریج تو رہے گی مار وائٹ ہے دوسرا گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا ہے کہ ایٹی سکس پرسنٹ آف چائلڈ ماریجز ہندوزم میں ہوئے ہیں دو کور بیس لاکھ چائلڈ ماریجز اس میں ہندوزم ایٹی سکس پرسنٹ ہے مسلمانوں میں گیارہ پرسنٹ اور مسلمانوں میں پیوبریٹی میں شادی ہو سکتی ہے یہاں پر آپ نے خانون بنا دیا اس لیے آپ نے شروعات میں سوال کیا تھا کہ کیا خانون سے ہم سوسائیٹی میں ریفارم لا سکتے تھوڑا بہت لا مگر جب آپ اندر سے چینج ہوں گے تو خانون کو خبول بھی کریں گے ابھی تک تو جو سنائی میں یہی دے رہا ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانون اپنی جگہ ہے بہت سوسائیٹی مست ریفارم ان ایس اون سوسائیٹی کو نہیں دیکھی ہم مجھے ہیں چاہے اسلام میں ہوں جانیزم بودھزم ہندو جہاں پر بھی ہوں تیہ مست ای اکوال رائٹس ای ایس 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 ای ای نیشہ سپریم کورٹ نے قانون بنایا ہے تب ہی ختم ہوا ہے دیکھیں پہلے بھی نہیں تھا ہوتا تھا ہوں گا ایک جگہ پر اس کو بلانٹ او پروپورشن تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے ڈیورس لوگ میں کیوں اکسپ کروں گا بھائی آپ کو معلوم کہ جب شادی ہوتی ہے مسلم لڑکی کی تو اس کو مہر ملتا ہے شوہر کے فینینشل انکم کی اس کے اوپر آپ مہر کا چل دالیں گے کیا مہر اس میں آپ میں یہی تو کہہ رہا ہوں بھئے آپ اپنی میجوریٹیرین موریلیٹی کو سچ مان کر مجھ پر مت تھوپیے آپ مت کریے کام وہ یہ دیش کی پلوریزم کو ڈیورسٹی کو سمجھئے ہم نے پٹو سوامی ججمنٹ کے بعد سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ فنڈمنٹل رائٹس میں رائٹ ٹو چوائس ہے آج بھارت میں لیوین ریلیشنشپ ہو سکتی ہے لیوین ریلیشنشپ ہو سکتی ہے لیگل کر دیا آپ نے آپ سپریم کورٹ یہ تیہ کرے گا کہ دو بائیولوجیکل مرد میں شادی ہو سکتی دو بائیولوجیکل مرد میں شادی ہو سکتی نہیں ہو سکتی ڈیبیٹ وہاں پر جا رہی ہے آپ ملاجی کے پیچھے پڑے ہیں نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیوین ریلیشنشپ کو آپ نے علاو کر دیا 377 کو برخواست ہو گیا ہاں پولینڈری دیش میں چل رہی ہے ٹرائبل وومن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا نہیں نہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں آرے پھر تو وہ پھر یونی فارم کیسا ہوگا آپ نے اپنے کسٹمز کو ایکسپشن دے کر پروٹیک کر لیا سپیشل میرے جاک میں بھی آپ نے اپنے کسٹمز کو اس میں پروہیویٹڈ لسپ میں ڈال دیا مریجز کی